اترپدیش میں بی جی پی کی سرکار بنتے ہی اتھکرمڑ کرنے والوں پر مانو آفت آگئی ہے سرکار لکاتار ایک کے بعد ایک اتھکرمڑ گاریوں پر کاروائی کر رہی ہے اس دوران کئی جگہ پر اتھکرمڑ کو لے کر لوگوں کے بیچ گہمہ گہمی کا ماحول بھی دیکھنے کو ملا ایسا ہی معاملہ رازدانی لکنو سے بھی سامنے آیا جہاں پر لکنو میں پرشاہسن کی ٹیم ایک بیلڈنگ کا اتھکرمڑ ہٹانے کے کاروائی کرنے پہنچ گئی اس دوران وہاں ویباد کی ستیبن گئی دراصل ٹیم کے پہنچتے ہی لوگوں میں ہر کام پر مچ گیا اس موقع پر لکنو سے وشش سمبادہ تھا شبکان ترشیوازتم نے وہاں پر موجود لوگوں سے اس پورے معاملے کو لے کر بات چیت کی آئیے سناتے ہیں پردیش سرکار اتھکرمڑ کو لے کر کافی سمجھ سے آرہیی لکنو میں کافی دینوں سے شکری رہی آج رازدھانی میں اس سمیں ہڈ کم مچ گیا جب ایس دان بیلڈنگ کے اوپر الڈی اے توارا اتھکرمڑ کا ایک بہت بڑا قدم اٹھایا گیا یہ وہی ایس دان بیلڈنگ ہے جس کے ایس دان بیلڈنگ کو لے کر الڈی اے آج سبے سے کاروائی کر رہا ہے لیکن یہاں کے جو لوگ ہیں جو اس بیلڈنگ کے لوگ ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کیا جواب دے رہے ہیں آئیوں ان سے بات کرتے ہیں سر کیا نام ہے میرا نام ہے ڈاکٹر مطین احمد اور ہم نے اس میں فرس فلور پر فلیٹ خریدے ہوئے میرے بڑے بیٹے نے فیصل مطین رشتی دکھا ہے اس نے زمین کی بیلڈن ہے ساڈ نمبر گاٹا سنکھیا ہے جس پہ یہ بیلڈنگ بنی ہے اب تیس مارچ کو جب بیلڈنگ گرنے آئی تو ہم کو جب سوچ نہ ملی تو ہم یہاں پر آئے اور یہاں پر دیکھا بڑے پیمانے پر پبلک اکھٹا ہے وہ لوگ LDA والے کھٹا ہیں LDA والے مہدے سے اس بار بھی ہم نے بات کی انہوں نے جواب نہیں دیا بات کرنے سے انکار کر دیا ایوین ان کے ساتھ تھے وہ جو ہوتے ہیں سیکیورٹی گارڈ بڑے بڑے انہوں نے ہم لوگوں کو دھکا دے کے بھگا دیا کوئی بھی اتھکونار سے پہلے ایک نوٹس کی پرکریہ ہوتی ہے وہ بائیرز کو یعنی خریداروں کو کچھ سوچیت نہیں کیا گیا ایک بار بھی سوچیت نہیں کیا گیا اور پھر یہ ہو گیا بیلڈنگ کو دھستی کرنے آگئے تو اب آپ بتائیے ہم نے پیسہ دیا ہے چالیس لگ بھگ لوگوں نے ریشتی کرا لیے اور وہ اس میں بیچارے کسی نے اپنا سوفر ڈال دیا تھا کسی نے اپنی بیٹ ڈال دیا تھا وہ سب پولیس اٹھا لے گئی اور دھکے مار کے گالی دے کے نکال دیا گیا ٹھیک ہے اب یہ بتائیے کہ ہمارے جو حیث ہے ان کی سرکشہ کون کرے گا وی سی صاحب سے مل چکے انہوں نے بھی کوئی ایکشن نہیں لیا اب بتائیے آپ کہ ہم لوگ کہاں جائیں گے ہم بیلڈنگ کیسے گرنے دیں گے ہم بیلڈنگ محنت کا پیسہ ہے وہ دیکھیں مہلہ بٹھی رو رہی ہیں ادھر مہلہ بٹھی رو رہی ہیں یہ اس کی سنوائی کون کرے گا یدی کل وہ گراتے ہیں بیلڈنگ تو یہاں لوگ لیڈ جائیں گے پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا کچھ مہلائیں بھی ہیں جو آج صوبے سے کافی پریشان دیکھ رہے ہیں اسی ایز ایک مرنگ کو لے کے ان سے بھی بات کرتے ہیں میرے ہزبن کی ڈیتھ ہو گئی کوویڈ سے ہمیں کہاں سے کیا کروں گے دو بچے چھوٹے ہیں جو پیسہ ان کو ملا اس سے ہم نے لے لیا بچے چھوٹے کہاں جائیں گے آپ کے امید کب تک تھے کہ ہم یہاں آکے رہنا چاہلو کر دیں گے ابھی کتنا دن بچا تھا کہ اس سے پہلے یہ کار گئی ہو گیا تھا ٹائم بس اسی وقت ہی بن ہی چکی تھی پورا پس کی پیشن مل رہا ہے تو اسی وقت ہی ہو گیا یہ پہلے کر رہا جا سکتا تھا بننے سے پہلے یہ ہونا چاہیے تھا پورا جب بن کے ریڈی ہو گیا تب ہی ان کو سمجھ میں آیا جب پورا سب کچھ ہو گیا تب سمجھ میں آیا یہ نجول کے جمین جب سے بن رہا تھا تب سے ان کو دکھنا چاہیے تھا تب تو ہلنا چاہیے ہم لوگ کی کیا گلتی ہم لوگ نے رجسٹری کروائی ہے دیکھیں ہم ان کو دکھانا چاہیں گے یہ ان کی ان کے حالات ہیں کچھ بولنے کے سائد اسٹھیتے میں نہیں ہے لیکن کہیں 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 ان کے درد جو ہے ان کے آنکھوں میں دکھائی دے رہا ان کے چہرے بھی دکھائی دے رہا کیا کچھ کہنا چاہیں گے ایک بات آتا ہے نزول بول رہے ہیں نزول بول رہے ہیں تا 99 میں 25 پرسنٹ جمع ہے تو اس کے ایک آرڈنگ تو 25 پرسنٹ پہلے ہمارا ہے ہو گیا پوائنٹ 75 پرسنٹ میں آپ کہتے ہیں کہ وہ نزول ہے نزول ہے کہتے ہیں ہم فری ہول کرانے کے لئے تیہ رہے ہیں آپ کیوں نہیں کر رہے ہیں فری ہول کریں نا کیسے ہو گیا پھر یہ خالی نزول ہے نا فری ہول کروا رہے ہیں تو کیوں نہیں کر رہے ہیں ہمارا سب کا کر رہے ہیں آج کی ڈیٹ میں بھی کر رہے ہیں کل بھی بیٹا گیا ہمارا فری ہول کے لیے ساری چیزوں کے لیے تو کیوں نہیں کر رہے ہیں صرف انہوں نے کیا یہ ایسی وہ کہہ رہے ہیں نوزون کا لے کر اس کو دھستی کرن کریں گے اور دھستی کرن کیسے کر سکتے ہیں 25% جمع ہے میرا 25% زمین میری ہے اس میں کیسے کر سکتے ہیں بھائی اس کے پہلے کچھ آپ لوگوں کو نوٹیس کچھ نہیں ہم نے نوٹیس کچھ نہیں آئی عدیقاری اور پرساسن کے بیٹھ جب ایسے ماہور آتے ہیں اور جب وہ بھوکتاؤں سے عدیقاری سوال دینے سے بستے ہیں تو کہیں کہیں من میں سک کی سوئی گہراتی ہے کہ کہیں دال میں کچھ کالا ہے اب دیکھنا یہ دلچسپ ہوگا کہ آنے والے سمیے میں یہ عدیقاری انو بھوکتاؤں کو کتنی نشتہ اور ایمانداری سے ان کی باتیں سنتے ہیں یہ تو آنے والے وقت میں ہی پتہ لگے گا کہ دال میں کچھ کالا ہے یا پوری دال ہی کالی ہے کامرہ پرسن ساکت کے ساتھ سبحان سری واس تو ایم کے نیون لکھ نو موسیقی